پورے دین میں کامیابی ہے لیکن ہم تو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں تو پورے دین پر کیسے چلیں خوب سمجھ لیں پورا دین اس کو نہیں کہتے کہ نماز میں خیالاتی نہ آئے پورا دین اس کو کہتے ہیں کہ نماز اب آپ پڑھے تو کوشش کریں کہ دھیان اللہ کی طرف رہے یہ کوشش کر لی تو پورے دین پر عمل ہو گیا کیونکہ دماغ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو ایسی چیز کی فکر نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں اب وضو کر کے قبلے کی طرف روح کر کے اللہ اوبر کہے کہ ہاتھ باندھ لیں اور جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیں دھیان بڑھتا ہے تو بڑھتا رہے دھیان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اگر اپنے کنٹرول میں ہوتا تو جن لوگوں کے گھروں میں میتیں ہوتی ہیں وہ دماغ ہٹا لیتے وہاں پہ اور خوش خوش پھر رہے ہوتے کیا خیال ہے بھائی وہ غم آتا ہے ٹینشن دیتا ہے آپ جتنا بھی دماغ ہٹا ہو ہٹے گئی نہیں وہاں سے جن کی بھاگ گئی وہ دماغ ہٹا کے کسی اور کی طرف لگا لیتے وہ کہتے ہیں دماغ ہٹے نہیں رہا مفتی صاحب آپ کہہ دماغ ہٹا ہو ہٹے نہیں رہا کیا کرے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے کہیں سے دماغ ہٹانا ہاں ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جان کر نہ سوچیں آپ جان کر نماز میں یہ نہ سوچیں کہ میرے آج کتنے گھاک آئے کتنے چلے گئے جان جان کر نہ سوچیں آپ کوشش کریں نماز میں دیان لے لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے اللہ اس نماز کو پورا پورا قبول کرے گا تو یہ جو ہے نا یہ جو کام کہ یہ دماغ نہیں لگ رہا تو یہ نہیں لگ رہا یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کو اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے ان کو کیفیات مقصود ہیں کہ نماز میں مزہ آئے لطف آئے کیفیات کو انہوں نے خدا بنایا ہوئے ہم غلام ہیں ہمارا کام ہے جو اللہ نے آرڈر دیا اس کو ہم پورا کریں دل لگے نہیں لگے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے ابا نے آپ کو کہا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ آپ کے دل میں ابا کی عظمت آپ نے کہا آج مجھے ثواب کمانے کا اللہ نے بہترین موقع دیا یہ چانس میں مس نہیں کر سکتا اس میں میں نیت کرتا ہوں ابا کی خدمت کی اور پھر ایک قدم پہ مجھے ثواب ملے گا جا رہا ہوں ایک قدم یہ بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا تاکہ ابا کو پانی پلاؤں گا ثواب ملے گا نا پورے خشو و خضو کے ساتھ گلاس بھر کے لائے ابا کو آپ نے پلا دیا اصل تو یہ ہے اصل تو کیا ہے لیکن آپ کے ابا نے آپ سے پانی مانگا اب آپ خشو و خضو پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہو یار پانی ابا کو پلانا ہے دماغ چاچا کی طرف جا رہا ہے مامو کی طرف جا رہا ہے خشو ہی نہیں پیدا ہو رہا دل ہی نہیں لگ رہا ابا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نا آپ کہتے ہو ابا چونکہ میں جب آپ کی خدمت کرتا ہوں میری وہ کیفیات نہیں بنتی جو ایک بیٹے کی باپ کی خدمت کے وقت بننی چاہیے وہ خدمت ہی نہیں بنتی دماغ میں کچھ اور کسی اور کا ابا دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے ابا کہہ گا تجھے جو میں نے کام کہا ہے نا وہ کر دے کیفیات گئیں ہم غلام ہیں اللہ نے ہمیں جو آرڈر دیا ہم اس کو پورا کریں گے دل لگے یا نہ لگے یہ دل ول لگنے یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو ان چیزوں میں یعنی ٹینشن لینا ان چیزوں کی ان لوگوں کے کام ہیں جن کو اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہے جس کو اللہ کی رضا کا شوق ہے وہ کہتا ہے بھائی جو بیری ذمہ داری یہ پوری کر رہا ہوں اس لئے مولانا شریف تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے دل کا لگنا فرض نہیں ہے آپ جان کر ادھر دوئے دماغ نہ لے کے جاؤ کوشش کرو کہ دماغ نماز میں لگے رہے لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگے فرض پورا ہو گیا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں جیسے مادی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ان کا شکر ادا کرنا فرض ہے ایسے ہی جو دینی نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے ورنہ یہ بھی چھن جاتی ہیں لوگ سمجھتے دنیاوی نعمتوں پہ تو شکر ادا کیا جائے گا دینی نعمتوں پہ اگر ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لی تو کہیں اللہ بولے گا تو بہت بڑا سمجھنے لگے اپنے آپ کو نا 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 نماز کی توفیق ملی آپ بولو اللہ کا بڑا فضل ہے میں آپ کو بتاؤں رمضان میں میں بڑا خوش ہوتا ہوں رمضان میں میں کیونکہ جب 29 یا 30 روزے مکمل ہوتے ہیں تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے کون سا تیر مارا تیس روزے رکھے ہم نے کون سا تیر مارا 29 روزے رکھ لی کیا ہے یار میں کہتا ہوں بھائی ہم سے اللہ نے بڑا کام کروا لیا کیونکہ کنٹینیو اتنے روزے رکھنا بھائی ہم تو کمزور آدمی ہم سے رمضان کی برکت ہے ہم جیسے نالائقوں سے اللہ نے یار اتنے روزے رکھوا لیے مجھے تو خدا کی قسم دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایک تو ڈھمکا کام کیا پورے سال میں یار اس پہ بھی ہم توازوں میں گڑے جا رہے ہیں زمین میں ایکچولی ہم کیا خاکسار وہی لطیفہ آتا ہے پھر مجھے وہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ ٹرین میں نا تو اس کا نام بڑا جیسے کوئی بڑا نام ہوگا جلال الدین کوئی ایسے تکبر والا نام تو سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کا نام تھا توازوں والا اس کا نام کیا تھا بڑا خاندانی سا نام اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا کہ قلب حسین حسین کا کتہ توازوں میں نا اس نے کہا میرا نام اتنا جلال جلال دیکھ رہی آ رہا ہے یہ تو توازوں کے خلاف ہو جائے گا اب قلب حسین سے زیادہ توازوں اور کون سا نام میں لے کر آؤ مارکیڑ میں اس سے پوچھا تمہارا نام کیا کہتے ہیں خنزیر اللہ کیا نام ہے خنزیر اللہ اللہ کا وہ سور جو ہوتا ہے خنزیر جو ہوتا ہے تو یہ توازوں توازوں کیا چل رہی ہے تو رمضان میں بھی لوگ کہ ہیں ہم کیا ہم کیا بھائی میں کہتا ہوں واقعی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یار اللہ نے اتنی نیکی کروا لی ایک دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو نیکی کر کے دل میں خوشی محسوس ہونا یہ ایمان کی علامت ہے برائی کر کے دل میں ٹینشن کا آنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے جیسے برائی پہ آپ کو ٹینشن ہو تو نیکی پہ خوشی بھی ہونی چاہیے یہ بعض لوگوں پہ توازوں کا غیر ضروری غلبہ ہو جاتا ہے اور نیکی کر کے بھی خوش نہیں ہو رہے ہوتے تو انسان کو موٹیویشن بھی نہیں ملتی پھر خالی اپنی برائیوں پہ نظر نہیں رکھو نیکیوں پہ بھی نظر رکھو لیکن اس میں تکبر پیدا نہ کرے اللہ کی طرف نسبت کرے یار اللہ نے اتنا بڑا کام کروا دی ہم سے میں تو تو الحمدللہ رمضان میں جب گزرتا ہے ہمیں بڑا کچھ یار ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادت اللہ نے کروا لی کچھ نہیں تو روزے تو رکھوائی لیے ہم جیسے نالائق اس پندروی صدی میں کوئی روزے رکھ رہے تیس روزے تو بڑی بات ہے اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں آپ تو مفتی ہیں آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے بھائی ہم مفتی مفتی بعد میں پہلے ہم انسان ہیں ہمیں بھی بھوک لگتی ہے ہمیں بھی گھٹکے کھانے کھاتا نہیں ہو لیکن دل چاہتا ہے پراتے ہمیں بھی ناشتہ ہمارا بھی ناغہ ہوتا ہے پراتے چھوٹتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے چاہے کوئی مفتی ہو بزرگ ہو جو مرضی ہو تو چلو گن پوائنٹ پہ اللہ نے روزے رکھوا لیے رمضان میں تو گن پوائنٹ پہ ہی اللہ رکھواتا ہے کہ تجھے تو رکھنے پڑیں گے فرض ہے رکھونے اسلام کا گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے ورنہ اللہ ہمیں اختیار دیتا کہ رکھنا ہے رکھو نہیں رکھنا ہے نہیں رکھو میرا حال مجورٹی نہیں رکھتی آدمی کہتا ہے یار کل رکھیں گے برسو باقی نفافل میں تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے شیخ مفتی رشید عمد صاحب تو اس سے بھی بڑی بات کیا کرتے تھے حالکہ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے وہ کہتے تھے اللہ نے اتنا احسان کیا کہ پانچ نمازیں فرض کر دی دل چاہے نہ چاہے کسی طرح گرتے پڑھتے پڑھ لیتے اللہ فرض نہ کرتا نہ آپشنل کر دیتا ہمارے عامال میں تو نمازیں بھی نہیں ہونی تھی ہم تو یہی سوچتے رہتے ہفتے سے شروع کریں گے جیسے میں اسکول میں پڑھاؤں ہفتے سے اور وہ ہفتہ اب تک بولو نہیں آیا مدر سے جب گئے ہیں تو گن پوائنٹ پہ پڑھا دی ہم کو استازوں نے نگرانی ہوتی تھی ہماری تو پڑھ لی ہے الحمدللہ اسکول میں آپشنل ہیں کہ آپ پڑھیں کیونکہ امتحان میں تو سب آ جاتا ہے سامنے ابھی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا خیرہ ہم امتحان سے پہلے پڑھ کے تیاری کر کے امتحان دیتے تھے امتحان میں نقل نہیں کرتا تھا ہم نے سنایا ہے کہ علماء پوری دن میں تو نماز میں جو ہے نا آپ جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو پورا کریں وضو کر کے تمیز سے اچھے بچوں کی طرح نماز پڑھیں دل لگانے کی کوشش کریں لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگے تو بھی اللہ کا شکر ہے تین دفعہ استغفار اس پہ جو نماز میں مجھ سے گتاہی ہوئی ہے وہ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو اللہ شکر ہے تو نے توفیق دیتی نماز کی شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ اور لوگوں کو بھی لوگ فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں یہ چیزیں سن سن کے دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کا لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں یونیورسٹیوں میں یہ ہو رہا ہے میں جب فجر پڑھانے آتا تھا نا رمضان میں گرمیوں کے روزوں کی بات کر رہا ہوں جون کے روزے خطرناک روزے تھے وہ کراچی میں بہت شدید گرمی یاد ہے نا پہلے دن کتنے لوگ مر گئے تھے جب اس میں مسجد بھری بھی دیکھتا نا فجر میں ایسا ایمان تازہ ہوتا یاد اتنا بھی برا نہیں ہے معاشرہ فجر میں اٹھنا آسان کام ہے یاد ایک کراچی کے بندے کے لیے جو ساڑھے تین بجے سو رہے رات کو اور صبح اٹھنا بھی نہیں ہے اس نے کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہے کراچی میں الحمدللہ کسی کو کوئی بھی کام نہیں ہوتا فارغ ترین کوک چکا ہے ہمارا شہر تو ایسے میں لوگ صبح اٹھ جائیں اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے حکم پہ کھانا کھا رہے ہوں اس ٹائم پہ جب دنیا میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا آپ بتاؤ یہ صبح ساڑھے چار پانچ بجے دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے جس میں کوئی اس ٹائم پہ اٹھ کے کھانا کھاتے ہوں کوئی آپ کو ولیمے کی دعوت دے کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے کب ہے جی صبح پونے تین بجے آ جانا آپ بولے گئے یار مزاق کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں یا صبح پونے چار بجے آ جانا آپ بولو گئے مزاق کا ٹائم نہیں وہ کہہ رہے میں سیریس لی میں کہہ رہا ہوں پونے چار بجے آ یہ کوئی ٹائم ہے کھانے کا یار کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزوں میں صبح صبح اٹھ کے گھروں میں برطنوں کے بجنے کی آوازیں آنا شروع مانتا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آخرت پر ہی ماننا ہوتا تو رمضان میں بھی نہیں آتے کون پاگل ہے یار صبح سے لے کے رات تک بھوکا رہے شام تک بھوکا رہے آسان تھوڑی ہے انگریز جو ہے نا وہ ان کے ڈاکٹر انٹر میڈیٹ فاسٹنگ فاسٹنگ کے لفظ بہت چلائے بھائے پھر بھی نہیں فاسٹنگ ہوتی لوگوں سے بہت ہی کوئی شگر میں مرا جا رہا ہو اور بیمار ہو رہا ہو وزن بھول کے کپا ہو گیا ہو تو وہ دس بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ کر لے گا درمیان میں وہ بھی کافی کے گھونٹ پیتا رہتا ہے دس بارہ تیرہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرے گا اور وزن وہ بھی وزن گرانے کے لیے رشتہ نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے وہ ٹینشن بغیرہ بغیرہ کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں تو وہ بھی کافی پیتا رہے گا بیچ میں خالی پیلی کا بھوگا رہنا یہ مسلمان کا ہی ظرف ہے جبکہ اس کے آفس بھی جانا ہے مزدوری بھی کرنی ہے تو بھئی ہم جیسے نالائقوں پہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیا محول بنا کے تیس روزے رکھوا لیے اس سے تو بھئی ہم تو خوش ہوتا ہے کہ چلو یار اللہ نے گن پوائنٹ پیکنے کی ہم سے کروا لی اور ایک صاحب تھے مسجد کے امام لگ رہے تھے مجھ سے آگے کہنے لگے یار مسجد کی امامت ہے قبول کرلو میں نے کہا کر لے کہہ رہے کیوں کہہ رہے میں نے کہا اس بہانے پانچ نماز سے ٹائم پہ ہو جائیں گی جماعت سے ہو جائیں گی کیونکہ اپنے اوپر انسان ڈال دے نا بہانے بہت کرتا ہے ایکچولی آج ظاہر عالم تھے نماز تو پڑھ لیں گے جماعت میں بہت غفلت ہوتی انسان سے بہانے شیطان کرا دیتا ہے یار آج آج تم بہت سخت تھکے ہوئے ہو ابھی جماعت چھوڑ دو امام کو تو آنا ہے بھائی تو یار نیکی کسی بھی بہانے ہو جائے بھلے کمیٹی کے ڈر سے ہو جائے ہو جائے نا مقتدیوں کے ڈر سے ہو جائے نماز پڑھنے کی توفیق مل فرض تو کرنا ہی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس لیے جو نیکی کی توفیق مل رہی ہے نا اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے